Whatever the law of blasphemy is, is not applicable on non-Muslims. Is not applicable on Jews and Christians and other non-Muslims, minorities. It is just to be dealt with Muslims. میں سٹینز یہ ہے تھا اور یہی کانور بنوایا میرا پوائنٹ آب یو یہ تھا کہ جو بھی قصطاخی رسول کا مرتقب ہو مسلمان ہو یا غیر مسلم مرد ہو یا عورت مسلمان ہو یہودی ہو اسائی ہو ہندو ہو کوئی ہو یا مرد ہو یا عورت ہو جو گستاخی رسول کا مرتقب ہو اس کی سزا قتل ہے عیدیٰ کہتے ہیں دانشیم کرنے کے لئے میں دانشیم کرنے کے لئے میں مجھے چاہتے ہیں وہ پر کریں گے جب تقریب ایسا کی تعلیت کیا حقا ہے میں 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 کہتے ہیں کہ میں نے کسیم کی باری کیا کیا ہے کہ میں نے کسیم کیا یا راستی کیا یا راستی کیا جنرال جاولا جاولا مجھے پرسیدنے کی کیا مسیمی عرصہ politique اللہ سوٹڑا رائے ڈی خلال جواہی شریہ کیا آج ir اور ماہے سے دار ضرور ہوگا ہم گھرنے میں تمہارے اٹھو اپوری مزیونم ہے جنرل زیاء علاقہ تو یہ خورتیک درد ہے اس میں بhasماری اٹھادان کو ملک کرٹھا ہے کہ ایواز اس طریقے پر نیازن کو توہر ہے تمہارے اٹھو ایسی نیازیم ہے کہ جنرل زیاء علاقہ سکتے ہیں انہے جان بحث میں دور ہیں اسے کے لئے سے جان سے د��رد کرتے ہیں کہ میں وز اٹھو اٹھو آپ نہ کرتے ہیں تمہیں اس لئے تاجی سے نمت کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون تحفظِ حرمتِ رسالت کا نامو سے رسالت کا 295C ان جو قانون بنا اس ملک میں میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی کوشش سے بنا تھا یہ قانون یہ قانون بنوائی ہی میں نے تھا پھر یہ ہوا میں پورا واقعہ آپ کو بتا انیس سو پچاسی میں جب 18 گھنڈے کے دلائر میرے مکمل ہو گئے تو اس وقت جنرل زیاو لک کی حکومت تھی اور شورہ تھی تو انیس سو چھاسی ہو گیا 87 چلتا رہا ہے انہوں نے یہ فائل تو کچھ لوگ جنرل زیاو لک کو ملے جو ان کی شورہ میں تھے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے عدالت نے لکھ لیا ہے فیصلہ میرے دلائل ہو گئے ہیں بڑے مبسود اور ان قریب عدالت فیصلہ سنانے والی ہے تو عدالت کے فیصلے سے قانون بنے گا تو آپ کو کوئی نہیں جائے گا کریڈٹ انہوں نے کہا چکے آپ حدود آرڈیننس جاری کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں تو حدود میں آپ خود شامل کر لیں اور بطور آرڈیننس ایز این ایکٹ آف پارلیمنٹ پارلیمنٹ کی طرف سے اس کو جاری کر دیں تو کریڈٹ آپ کو چلا جائے گا کہ آپ نے دین کی خدمت کی ہے تو بجائے اس کے کہ یہ فیصلہ عدالت سے اناؤنس تو آپ اناؤنس کر دیں پارلیمنٹ کی طرف سے تو تب جانا زیاؤلک صاحب نے عدالت کو آرڈر بیجے کہ پوری فائل اور فیصلہ مجھے بیج دیا جائے انہوں نے منگوا لیا اور جو فیصلہ لکھا تھا اسے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا دیا اور اس طرح یہ قانون بنا پارلیمنٹ کے ذریعے تو نتانا چاہتا ہوں کہ یہ تحفظِ حرمتِ رسالت اور ناموسِ رسالت کا قانون جو توہینِ رسالت کے باب میں 295C یہ صرف اور صرف آپ کے اس خادم اور آپ کے بھائی کے ذریعے اللہ نے بنوایا ہے اس میں کسی اور کا کنٹیویشن نہیں ہے اور یہ تاریخ یانتی ہے جو آج سے جن کی عمر چھبیس سال پہلے جو سن شعور میں تھے اور جن کو زمانے کے واقعات یاد ہیں ان کو خبر آپ میں سے کئی بیٹھے ہوں گے اس زمانے کے جن کو یہ ساری سٹوری یاد ہوگی زیادہ اومر والے سب لوگوں کو پتا ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کی پوری بیلڈنگ در و دیوار گبھا ہے اور ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ مجھے ہوں لے لکھیں کیا ہے لیکن توانی کے لئے بھائی کے لئے اور ملکہ نے کہا کہ وہ ایسی طرح کی طرح کی طورت ہے آپ لے چاہتے ہیں میں بسٹرہا ہم نے اس کی اپنے کیا کہا کیا جانب کیا کہتے ہیں اس کا نوع ہے جو کا کیا کہتے ہیں جدایسا یا ایسان اسلامی جمال یا ایسان مقای مانسین اپنی بس کلیومی کے لئے نے میں کیا ہے مجھے کرسکانوں نے نہیں کرتا مجھے میں انسانی کے لاماتے راسترات اور جنسانی کے لاماتے راسترات میں نے مناسی مجھے میں اپنے مقابل حرمتِ رسول کی عظمت کے لیے ناموسِ رسول کے لیے تاکہ گستاخی کے سارے راستے اور سب ہمکانات بند ہو جائیں مسلم و کافر عورت اور مرد اور توبہ کرنے والا اور غیر طائب سب کے لیے جس نے حضور کی گستاخی کی وہ بے ایمان قتل ہو جائے اور کتے کی تیرے جہنم میں رسید کر دیا جائے جو گستاخِ رسول ہے میں سارے راستے استثناء کے بند کرنا چاہتا تھا یہ کیفشت میں بہترین شاہد ہے آپ اپنے زندگی میں سچ کا استعمال کتنا کرتے ہیں میں اللہ کا شکر ہے صاحفی سل سچ بولتا ہوں میں اللہ کا شکر ہے صاحفی سل سچ بولتا ہوں میں اللہ کا شکر ہے صاحفی